انسان صبر کر سکتا ہے آئیے حدیث سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمیزی اور سنانی بن ماجہ کی رواید آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں پھر وہ جو سب سے زیادہ اللہ کے خریب ہوتا ہے مطلب پہلے جو آزمائش آتے ہیں وہ انبیاء ہیں اس کے بعد جو ان کے بعد اللہ سے سب سے زیادہ خریب ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق اگر وہ اس میں کمزور ہو تو اس کے مطابق ہی اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے اور آزمائش بندے مومن کو پریشان کیے رکھتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ اللہ باقی ہی نہیں رکھتا سب سے زیادہ آزمائیں انبیاء گئے اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان میں سب سے زیادہ تھے اور ہر بندے کو اللہ رب رضیت اس کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے جتنا ایمان مضبوط اتنی بڑی آزمائیں جتنا ایمان ہلکا اتنی ہلکی آزمائیں حتیٰ کہ مومن کو اللہ آزماتا ہے آزماتا آزماتا ہے اور دنیا میں جب وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے ہر آنے والی آزمائش ہمارے گناہوں کو معاف کرواتی کب جب اب اس پہ ہم صبر کرے جزا فضا رونا دھونا آج کل کتنا چلتا ہے کچھ سرا سا ہو جائے مالی نقصان جاری نقصان اسی طرح جو عزت میں کوئی کمیہ آ جانا ایک مخام تھا گر گیا کسی وجہ سے بس جزا اور فضا رونا دھونا شکایتیں کمپلینز اس کی ایک فہرش لگ جاتی ہے تو کہا جو شخص یہ کرے وہ جو ہے صبر کرے تو اس کا بدلہ بہتر ملیں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا اور انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائے گئے کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسی طرح السلام علیکم آپ نے ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند تو زیادہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں